وادی نیلم میں مہنگائی کا جنبے کابو سبزیاں، پھل، چکن اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئیں زلی پرائز کنٹرول کمیٹی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام مزید تفصیلات نیلم سے راجہ ساجد خان کی اس ریپورٹ میں مزید نیلم میں اس وقت مسکوئی میں گائی کا جنبے کابو ہو کر بوتل سے باہر نکل چکا ہے سبزیاں، پھل، 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 چکن اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں دکندار عوام کو دونو آتوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں جبکہ زلی پرائز کنٹرول کمیٹی گمنام ہو چکی ہے اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو اس وقت ٹماتر 250 رپے سے 300 رپے کلو جبکہ آلو پیاز 1500 رپے سے 200 رپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں اسی طرح سیب، انگور، انار اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھو رہی ہیں عوام کو دونو آتوں سے لوٹا جا رہا ہے جلہ بھار کے تمام بازاروں جن میں جورا، کنڈلشی، کٹن، اٹھ مقام، لواد، شاردہ، کیل اور تاووٹ شامل ہیں میں مہنگائی اور زخیرہ اندوزی اروج پر پہنچ چکی ہے عوام نے ڈپٹک مشتہ نیلم سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو فحال کرتے ہوئے عوام کو لٹنے سے بچایا جائے راجہ ساجد خان، بیرو چیف، جمہو کشمی، ڈیجیٹل، وادین علم، آزاد کشمی